ان دنوں سیاست میں جماعی راجہ پر جنگ چھیڑی ہے جماعی راجہ ہیں دیش کے سب سے طاقتور پریبار کے داماد روبرٹ بادرا بی جی پی بادرا پر لگے آروپوں کو اس چناو میں ہتھیار کی طرح استعمال کر رہی ہے پارٹی کی اور سے ہو رہے حملے کی اس کڑی میں اب ایک نیا پوسٹر شامل ہو چکا ہے ماں بیٹی اور بیٹے موڈی پر وار کرتے ہیں اور موڈی داماد کے ذریعے پورے پریبار پر نشانہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں در سے داماد نہیں در سے دیش چاہیے یہ بی جی پی کا نیا سیاستی نعرہ ہے داماد سے اشارہ کہاں ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں چناؤوی جنگ اب پرسنل ہو چلی ہے بی جی پی کے حملے اب سیدھا گاندھی پریبار پر ہونے لگے ہیں رویبار کو ہی بی جی پی نے ایک فلم اور کتاب جاری کی تھی داماد شری کے نام سے اس فلم میں پارٹی نے روبرٹ وارٹرا کو کئی اپماؤں سے سمبودھت کیا ہے مسئلن گھوٹالوں کا بادشاہ دیش کا سوداگر کسانوں کا پرادی اس دیش میں زمین سے جڑے ہوئے نیتہ تو کئی ہوئے اور زمین سے جڑنے کا ایک الگ سٹائل اگر کسی نے نکالا ہے تو وہ ہیں داماد شری روبرٹ وارٹرا پوری فلم میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ روبرٹ وارٹرا نے گاندھی پریوار کے رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے کسانوں کی زمین ہڑکی اور اس میں ہریانہ کی پورے سرکاری تنطر نے ان کی مدد کی ہے ان کی نام پر کتنی ایکڑ زمین ہے اس کا حساب ہی نہیں زمین کے لیے زمین بیچ دیتے ہیں اور اوف تک نہیں کرتے ہیں کب تک چلے گا یہ سم کب تک سہیں گے ہم کب تک معاف کرتے رہے بی جے بی کس فلم کا تران تصرف ہوئے جواب آیا روبرٹ وارٹرا کی پتنی پریانکہ کی اور سے بی جے بی کس کوشش کو چوہو کی باکھلا ہٹ بتا دی باکھلا ہے ہوئے چوہو کی تارے دوڑ رہے ہیں مجھے معلوم تھا کہ چناؤ کے ایک دو دن پہلے ان کے جھوٹوں کا سلسلہ دور آیا جائے گا اس میں کچھ نیا نہیں ہے اور ان کو کرنے دیجئے جتنا کریں گے جتنا کرنا چاہیں کریں میں ان سے نہیں ڈرتی ہوں میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں اور میں ان کی بناشک اور نکار آتمک اور شرمناک راجنیتی کے خلاف بولتی رہوں گی میں چپ نہیں ہوں گی اور کریں میں انتظار کر رہی ہوں دامات پر آروپوں کو بی جے پی کے فلم اور پوسٹروں میں تو جگہ اب ملی لیکن نریندر موڈی تو موجودہ لوگ سبح چناؤ کے پرچار میں کھل کر روبرٹ وارڈرہ کے نام پر گاندی پریوار کو گھیرتی آ رہے ہیں آج روبرٹ وارڈرہ پر حملے کو چوہو کی باکھلاہٹ بتانے والے پریانکہ ابھی چند روز پہلے ہی رائے بریلی میں پدھی کے نام پر ایموشنل کارٹ کھیلتی دکھئے تھے بہت باتیں ہوتی ہیں کچھور باتیں میرے پریوار کو زلیل کرنا میرے پتی کے بارے میں بہت باتیں کہی جاتی ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے دکھ اپنے لیے نہیں ہے اس بات کا نہیں ہے کہ آپ کسی کو زلیل کر رہے ہو اور سچا ہی آگے نہیں آ رہی ہے اس بات کا نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو روز سمجھاتی ہوں کہ ایک دن ستیاں آگے آئے گا اور مجھے بھی جتنے زلیل کریں گے اتنی دریٹہ سے میں لڑوں گی اتنا جو کہ ہوتا ہوتا کرے تھے کہ تمہیں جتنا روپو کرسو اتنا ہمیں بدھارے مجبوط تھے نبانہ بھی شو بھائی تمہیں تو مجبوط تھے چو ہیٹ برتیا دیشنوں کھائی کریں گے چند دنوں پہلے ہی موڈی نے تو روپوٹ وارڈرا اور گاندھی پریوار کے لیے ایک نیا جملہ بھی کر دیا تھا RSVP موڈل میں پورے پریوار کو سمجھنی کی کوشش کی تھی تب جواب آیا تھا پریانکہ کی اور سے ماں ویٹے کی سرکار نے ایسا موڈل دیا ایسا موڈل دیا کہ جیب میں ایک لاکھ پیاں ہے اور چار سال میں تین سو ترون ہو جاتے ہیں یہ RSVP موڈل ہے RSVP روپوٹ وارڈرا نہ چاہتے ہوئے بھی بی جے پی اور کانگریس کی سیاست کا کیندر بن گئے چند سال پہلے یہی روپوٹ وارڈرا یہ کہتے نظر آئے تھے کہ انہیں گاندھی پریوار کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں وہ تو بزنس مین ہے کیا سونیا گاندھی کبھی آپ سے کوئی ایڈوائز لیتی ہیں کسی ماملے میں میں پولیٹکس میں بلکل اپنا انٹریفیر کرتا ہی نہیں ہوں جب کئی جانا ہوتا ہے ایسا فیملی بس اور اس کے علاوہ میں بلکل ان کے کام میں انٹریفیر کرتا ہی نہیں ہوں کو کچھ اپنے بزنس میں ہی ہے انٹریف اور پولیٹکس بھی نہیں ہے یہ سیاست کا جی پینچ ہے انڈیا ٹی وی کو دیئے اس انٹرویو کے آٹھ سال پار آج روپوٹ وارڈرا نہ چاہتے ہوئے بھی سیاسی لڑائی کی وجہ بن گئے وارڈرا کو گاندھی پریوار کی ایسی کمزور نص بنا دی گئی ہے جسے دباتے ہی پوری کانگریس پارٹی تل ملا اوٹتی ہے موڈی نے جب سے روپوٹ وارڈرا کے ذریعے گاندھی پریوار پر حملے شروع کیے پریانکہ بھی جواب دینے میدان میں اتر آئیں ماں اور بھائی کے ساتھ ساتھ پریانکہ بھی نیجی حملے سے باز نہیں آ رہی جنہیں روزانہ 11 روپے سے زیادہ ملتا ہے موڈی موڈل میں انہیں گری بیرے کا کے نیچے نہیں مانا جاتا ہے میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہی بھگوان دیش کو بچاؤ اس طرح کے موڈل سے ماں بیٹے کی سرکار گئی گئی یعنی گئی مال دیجئے کوئی دویدہ کا مشہ نہیں ہے پچھلے دو ہفتے میں کانگریس کی بھاشا کیسے بڑھلی ہیں بڑی لنگویج کیسی بڑھلی ہیں گالی گلوٹ پر کیسے اتر آئے ہیں گصہ کرنے لگے ہیں بھاتی بھاتی کی بات ہے یہ ہی بتاتا ہے کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ ماں بیٹے کی سرکار گئی موڈی کو ماں بیٹی کے حملوں میں ان کی بیچائنی نظر آتی ہے ان دنوں گاندی پریوار کی دو پیڑیوں سے زبردست سبانی جنگ چل رہی ہے نریندر موڈی کی لیکن اس مقابلے میں سب سے دلچسپ ہے پریانکہ اور موڈی کی لڑائی جب سے پریانکہ چناؤی پرچار میں کودی ہیں سیدھا موڈی کو للکارنا شروع کر دیا ہے موڈی جی جا اور دمات جی کے نام پر کھیرتے آئے تھے تو پریانکہ نے بھی پرستل مدہ چناؤں میں اٹھا دیا سنوب گیٹ کے نام پر سوال اٹھا دیے جو بند کمرے میں محلاؤں کی باتیں سنتا ہے وہ محلہ سشکتی کرن کی بات کیا کرے گا حالانکہ آروپوں کے اس دھار کو کند کرنے کی بھرپور کوشش کی نریندر موڈی نے تو اگر ہمارے سشکتی کرن کی بات کر رہے ہو تو ہمیں بتاؤ ہمیں کس طرح سے سشک کرو اور اگر ہماری سشکتی کرن کی بات کر رہے ہو تو بند کمرے میں ہمارے پھونوں میں پھون مک سنو آپ کو معلوم ہوگا ہے نا یا اگر ایسے راج ہیتا ہیں نیتا ہیں آپ کے در میں جو غلط کارے کرتے ہیں محلاؤں کے قدی ان کو باہر نکابہ محلاؤں کو آگے بڑھاؤ عرقشن دو کیا کر رہے ہو آپ مارے دی یہ بھی سے ایسا ہے جس کو راج نیتی چھیترہ کسی سے دور رکھنا چاہیے دیمین ڈگنیٹی یہ ہماری پرائیوریٹی ہونی چاہیے نہ مجھے اس کے بشے میں کانگریس کو گالی گلوچ کرنا چاہیے نہ ہی مجھے راحل گاندی کو گالی گلوچ کرنا چاہیے کیونکہ میں مانتا ہوں ہم تو ہماری راج نیتی کرتے رہیں گے لیکن پرطاڑیت ہماری مانتا ہے بہنے ہوتی ہیں ان کی بے ایچتی ہوتی ہیں پریانکہ نے بیجے پی کے موڈی میں ہونے پر بھی نشانہ سادھا ہے چھے دشک سے گاندی نہرو پریوار میں وراثت کی چل رہی سیاست کو بھول پریانکہ کہہ رہی ہے کہ بیجے پی ایک ہی آدمی کے بھروسے چلنے کی کوشش کر رہی ہے ایک ایسا بھی پرچار ہے کہ اپنی ساری سکتی ہمیں دے دو ہم اس دیش کو ٹھیک کریں گے ہم سکشن ہے ہم میں ساری سمسیوں کا سارے سوالوں کا جواب ہے ایک بیجتی کو اپنی سکتی دو اور ساری سکتہ ایک بیجتی میں کینگریت ہو یہ ہماری سوچ نہیں ہے جوابی حملہ بودھی نے بھی کیا جتانے کی کوشش کی کہ دیش پر تو ماں بیٹے کا قبضہ ہے جو سالوں سے دیش کو لوٹ رہے تھے ستنا مانو شو کہ سمجھ دیش ماں بیٹے نیسرکار ماں لٹانو شے پرستہ چار دھاپا پنو شے جل تھل نب کائی رکھوں مو باقی راکھی چے جنو جواب آپ کو سوچے لگنے آپ کو جوابا کوئی شوٹا میں مانو شو آہ لونٹ چلایا ویلا پیسا بیدے سی بینکو میں پھڑا چھے کالو دن بیدے سی بینکو میں چھو مانو چھو آپ کالو دن واپس آبو جیجے پرینکہ فلحال رائے باریلی اور امیتھی سے باہر نہیں نکل رہی انہوں نے صرف ماں اور بھائی کا چنانوی پرچار سنبھالا ہوا ہے لیکن رائے باریلی اور امیتھی میں بھی وہ موڈی کو مدہ بنانے سے نہیں چھوٹتی دوسری طرف اب تک موڈی دیش بھر میں گھوم گھوم کر پورے پریوار کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں موڈی کو پتا ہے کہ کانگریس کا مطلب ہے گاندھی پریوار اور اگر کانگریس کو نقصان پہنچانا ہے تو حملہ گاندھی پریوار کی چھوی پر کرنا ہوگا چنانوی پرچار کی شروعات میں موڈی نے منموہن سرکار کی ناکامیاں گنانی شروع کی تھی اب یہی چنانوی پرچار موڈی بنام گاندھی پریوار کی جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے دوسرے نیتا اور دوسرے مدے اب پیچھے چھوٹ گئے سونہ مئی کی نتیجے تیہ کریں گے کہ اس چنانوی میں آخری جیت کس کی ہوئی کبھی صاحب زادے کبھی راہل بھئیہ موڈی جب جب اپنی ریلیوں میں ان سمبودھنوں کا استعمال کرتے ہیں وہاں موجود دگوں کا زبردست شور اٹھتا ہے راہل کے لیے یہ دونوں شب موڈی نہیں کرے ہیں موڈی کو پتا ہے کہ بھلے راہل کو پی ایم کے طور پر سامنے نہیں لائے گیا ہو لیکن انہی کا چہرہ آگے کر لڑائیں لڑی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ موڈی کا حملہ بھی راہل پر تیخا ہوتا ہے حالی میں سونیا نے راہل کی بات کرتے ہوئے امیجی کو بھاوک کرنے کی کوشش کی تھی جب یہ بات موڈی کے کانوں تک پہنچی انہوں نے اس بھاونات پک اپیل کو بھی گانہ دی پریوار کی کمزوری بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا دو ہزار چھار میں امیجی کو اپنا پیتا دیا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمیں کی پریبار کی جو ذمہتاری میں نے رہوں کے کندوں پر داری اسے وہ نبار ہیں آپ کو ایسا نیتا چاہیے جس کی ماں امیجی میں جا کر کے کہتی ہے کچھ بھی کرو میرے بیٹے کو سمال لینا ارہ دیش گود ایسی سرکار چاہیے جو امیجی بھی سمال سکے اور ہندوستان بھی سمال سکے ایسی سرکار ہم نے راہل گاندھی نے بھی کیے لیکن ہر بار موڈی سے جواب ملا کبھی موڈی کی ہوا کو گبارہ بنا کر اڑایا تو کبھی گجرات موڈل کو ٹوفی موڈل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا پلٹوار موڈی نے بھی کیا راہل کو بچہ قرار دے کر راہل گاندھی نے گجرات میں لوکا یکت اور آٹی آئی کے مستے پر بھی موڈی کو گھرنے کی کوشش کی اشاروں میں جیل بھیجنے تک کے دعوے کر دیئے جواب موڈی نے بھی دیا اس نصیحت کے ساتھ کی سیما لانگنی نہیں چاہیے جس دن یہاں پہ لوکا یکتہ آ گیا جس دن یہاں آٹی آئی کمیشنر آ گیا تو آپ کا جو چوکی دار ہے وہ اندر ہو جائے گا سچا ہی ہے گجرات میں چوری کی منوپلی لگا رکھی ہے انہوں نے جس دن کم کر رہا ہے آج آپ کے ماتا جی کے جو سلاکار ہے جی کے ساتھ آپ کی پڑتی نہیں ہے اور وہی شاید ایسے چوٹے باشا آپ کو لکھ با کر دے رہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے گجرات میں لوکا یکتہ ہے اب آنکہ جوٹ بولتے ہوگے آپ کو بھی جواب دینے کی نوبت آئے گی پھر بھاگنا مت اور اس لئے بھی میں کہتا ہوں ہر چیز کو سیما میں رکھیے ہم سیما رکھائیں توڑ کر کے بات کرتے نہیں ہیں آئیے کھلے میدان میں اپنے کام کا حضاب دیجئے بھاگ کیوں رہے ہو راحل گاندھی نے ایک اور تیخہ بار کیا موڈی پر کہا کہ موڈی کو میں کے آگے کچھ دیکھتا ہی نہیں سونیا گاندھی اس ڈلائی کو ایک قدم اور آگے لے گئیں یہ کہتے ہوئے کہ موڈی تو جھوٹ بیچتے ہیں پلٹوار موڈی نے بھی کیا یہ کہتے ہوئے کہ اب پورے پریوار کے پاس جھوٹ بولنے کے سوائے بچا کیا ہے میں نے گجرات کو بدل دیا دورے لگ رہے ہندوستان میں کہتے ہیں بھائیہ گجرات موڈل میں نے چلایا گجرات کو میں نے بدل دیا میں نے اپنے آپ میں 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 دیش کی جنتہ کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہے آپ کے دس سال کا کوئی ایسا ریکورڈ نہیں ہے کہ آپ جنتہ کو اپنی کوئی پوزیٹیو بات بتا پاؤں نہ آپ کا ہے نہ آپ کی ماں کا ہے نہ آپ کی سرکار کا ہے اور اس لئے آپ جھوٹے گندے بے زبابدار بیان بائجی کر رہے ہو نریندر موڈی کو لگتا ہے کہ ان دنوں لوگوں میں موجودہ سرکار کو لے کر خصہ ہے اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ سرکار کے پیچھے اصل طاقت تو گاندی پریوار کی ہی ہے یہی وجہ ہے کہ موڈی بیتے کچھ دنوں سے سرکار کی ناکامیابی گنانے سے زیادہ گاندی پریوار پر وار کر رہے ہیں موسیقی